موسیقی السلام علیکم پیارے بچوں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج آپ کو ایک نئی کہانی سنانے جا رہے ہیں اور اس کا نام ہے تین خود پسند بلونگڑے کسی زمانے میں ایک جگہ ایک بلی اور اس کے تین بچے رہا کرتے تھے ان میں سب سے بڑی بلونگڑی تھی جس کا نام چتکبری تھا دو بلونگڑے تھے پہلے بلونگڑے کا نام پیلا اور دوسرے بلونگڑے کا نام کلوٹا تھا دوسری ماں کی طرح بلی بھی اپنے بچوں سے بہت پیار کرتی تھی وہ ہر طرح سے ان کا خیال رکھتی تھی وہ پوری توجہ کے ساتھ ان کی پرورش کرتی رہی اور پھر مناسب وقت پر اس نے انہیں ایک بورڈنگ سکول میں داخل کرا دیا وہ تینوں ایک ہی جماعت میں پڑھتے تھے وہ دل لگا کر پڑھتے رہے اور پہلے سے زیادہ تنوں مند ہو گئے پھر موسمِ گرمہ کی تاتیلات میں وہ اپنی ماں سے ملنے گھر واپس آ گئے بلی یہ جاننا چاہتی تھی کہ اس کے بچے سکول میں کیا پڑھ رہے ہیں ایک صبح ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد اس نے ان سے پوچھا میرے بچوں اب بتاؤ کہ کیا تم اچھے بچوں کی طرح سکول میں دل لگا کر تعلیم حاصل کرتے ہو تینوں بلنگوں نے ڈٹ کر ناشتہ کیا تھا اور ان کے پیٹ پھولے ہوئے تھے اس لیے وہ بہت مسرور اور پرزکون نظر آ رہے تھے انہوں نے اپنی آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے بیق آواز فخریہ لہجے میں جواب دیا جی ہاں امی ہماری کارکردگی بہت شاندار ہے پیلے نے جو ہمیشہ سب سے آگے رہنے کی کوشش کرتا تھا جلدی سے مزید معلومات فراہم کی ہم دھیروں کتابیں پڑھ چکے ہیں چتکبری نے کہا ہم گیت گاتے ہیں اور تصویریں بناتے ہیں اس کے بعد کلوٹے نے کہا اور ہم ورزش بھی کرتے ہیں ہمارے سکول میں دلچسپی کا تقریبا تمام سامان موجود ہے پیلا ایک بار پھر بول اٹھا اگر ہم اسی طرح تعلیم حاصل کرتے رہے تو ہمیں دنیا کی ہر چیز کے بارے میں معلومات مل جائیں گی اب چتکبری کی باری تھی ہاں ہم بہت باکمال اور دانشمند بن جائیں گے کلوٹے نے اس سے تفاق کرتے ہوئے کہا یہ سن کر بلی بہت خوش ہوئی تاہم اس نے ان کا امتحان لینا ضروری سمجھا اور کہا جب تم بڑے ہو جاؤ گے اور بہت سارا علم حاصل کر لوگے تو اس کے بعد کیا کرو گے میاؤں میں نے اس پر کبھی غور نہیں کیا چتکبری نے کہا میں تو وہی کام کروں گا جس میں مجھے کوئی اہم اہدہ ملے گا کلوٹے نے کہا پیلا چند لمحوں تک سوچ میں ڈوبا رہا اور پھر بولا علم ہی سب سے بڑی دولت ہے اگر ہم اس پر عبور حاصل کریں گے تو لوگ ہماری عزت کریں گے میں تو بے شمار کتابیں پڑھنا چاہتا ہوں اور بڑا ہونے کے بعد بھی سکول جاتا رہوں گا بلی کے نزدیک خوشی حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ محنت تھا لیکن اس کے کسی بھی بچے نے اس کا تذکرہ نہیں کیا تھا چنانچہ اس نے ان سے ایک اور سوال کیا کیا تمہارے استادوں نے تمہیں محنت کے بارے میں کچھ نہیں بتایا محنت؟ ہاں ٹیچر نے اس کا ذکر کیا تھا لیکن سچی بات یہ تھی کہ ان میں سے کسی نے بھی اس نکتے پر زیادہ توجہ نہیں دی تھی تاہم تینوں نے ذرا سی بھی ندامت کا اظہار نہیں کیا اور فوراں جواب دینے لگے اس بار پہل پیلے ہی نہیں کی ارے ٹھیک ہے امی مجھے اس لفظ کی ہجے معلوم ہے اور میں اسے پڑھ بھی سکتا ہوں میم ہے نون تے میاؤں یہ کون سی بڑی بات ہے کلوٹے نے مو بناتے ہوئے کہا میں تو یہ لفظ لکھ بھی سکتا ہوں اور میں بھی چتکبری نے پرجوش لہجے میں کہا اس کے باوجود بلی کے ذہن میں یہ خیال کھٹکتا رہا کہ اس کے خود پسند بچوں میں کوئی نہ کوئی خرابی ضرور ہے وہ اس وسوسے میں گرفتار تھی کہ وہ محنت کے اصل مفہوم سے نواقف ہیں چنانچہ اس الجھن سے چھٹکارہ پانے کی خاطر اس نے ایک اور سوال کیا ہاں میرے پیارو لیکن کیا تم یہ بتا سکتے ہو کہ محنت میں کیا خوبی ہے صرف اس لفظ کو پڑھنا یا لکھنا زیادہ اہمیت نہیں رکھتا اس بار پیلے نے اپنی زبان نہیں کھولی چتکبری نے اپنا سر ایک طرف جھکا لیا اور چند لمحوں تک سوچنے کے بعد کہا ہماری ٹیچر بہت تیزی سے بولتی ہیں اس لیے ان کے الفاظ کا مفہوم آسانی سے سمجھ میں نہیں آتا سمجھنا تو اتنا مشکل نہیں ہوتا کلوٹے نے بے دھنگے انداز میں وضاحت کرتے ہوئے کہا یہ عمل بھی جسمانی ورزش کی طرح ہے ہے نا؟ اور ہو سکتا ہے کہ اس طرح بلی کو یہ معلوم ہو گیا کہ اس کے بچے سکول میں اچھی طرح تعلیم حاصل نہیں کر رہے ہیں اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ ذہنی طور پر وہ الجھنوں کا شکار ہیں چنانچہ اب اسے خود ہی کوئی ایسا طریقہ سوچنا تھا جس کے تحت وہ تاتیلات کے دوران میں زیادہ اچھی طرح تعلیم حاصل کر سکتے تھے اور زیادہ ذہین بن سکتے تھے اس نے سوچا کہ اسے سب سے پہلے ان کے سامنے محنت کا تصور واضح کرنا چاہیے بچو تمہیں مچھلی بہت پسند ہے ٹھیک ہے نا؟ کیوں؟ یقیناً پیلے کو یہ بات بہت عجیب محسوس ہوئی کہ اس کی ماں ایسا سوال کیوں کر رہی ہے؟ میں تو ایک ہی بار میں تین مچھلیاں کھا سکتا ہوں میں اتنا زیادہ نہیں کھا سکتی چھتکبری نے کہا میرے لیے ایک وقت میں دو مشلیاں کافی ہوتی ہیں ننے کلوٹے نے چلا کر کہا تمہارا معاملہ مختلف ہے میں تو پانچ مشلیاں کھا سکتا ہوں میرے نہ سمجھ بچو مشلی کھانا کوئی ایسی خوبی نہیں کہ اس کے بارے میں ڈنگیں ماری جائیں اصل ہنر مشلی پکڑنے میں ہے میرے خیال میں آج تمہیں مشلی پکڑنے کا طریقہ سیکھنا چاہیے اس کے لیے تمہیں تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی اگر تم کامیاب ہو گئے تو ہم شام کو مشلیاں کھائیں گے اس کے علاوہ میں یہ بھی دیکھ سکوں گی کہ تم کس حد تک ہنرمندی کا مظاہرہ کر سکتے ہو پیلے نے یہ سمجھنے کی کوشش نہیں کی کہ اس کی ماں کا اصل منشا کیا ہے چنانچہ وہ احمقوں کی طرح بول اٹھا ارے مشلی پکڑنا تو بہت آسان کام ہے میرے خیال میں یہ زیادہ مشکل کام نہیں ہوگا چتکبری نے کہا لیکن ہم تو ابھی بہت چھوٹے ہیں ہمیں اپنے لیے خود مشلیاں پکڑنے کی کیا ضرورت ہے کلوٹا یہ ماننے کو تیار نہ تھا کہ وہ محض چھوٹا ہونے کی وجہ سے کوئی کام نہیں کر سکتا ہم اس نے کہا ہم اتنے چھوٹے بھی نہیں ہیں ٹھیک ہے ہم مشلیاں پکڑنے چلتے ہیں یوں تینوں خود پسند بلونگڑے بے دھنگے انداز میں محنت کرنے پر تیار ہو گئے وہ اسی وقت گھر سے باہر نکل کھڑے ہوئے انہوں نے یہ ٹھان لی تھی کہ آج اپنی ذہانت کا ثبوت دے کر ہی رہیں گے اگرچہ وہ خود کو ذہین سمجھتے تھے لیکن انہوں نے دماغ سے کام لینے کی ذرا سی بھی زحمت گوارہ نہیں کی انہوں نے اپنی ماں سے کوئی مشورہ بھی نہیں مانگا اور مشلی پکڑنے کے لیے کوئی چیز ساتھ لیے بغیر خالی ہاتھ روانہ ہو گئے اور انہیں یہ تک نہیں معلوم تھا کہ مشلیاں کہاں ہوتی ہیں وہ بہت دیر تک چلتے رہے لیکن انہیں ایک بھی مشلی نظر نہیں آئی چنانچہ وہ ایک جگہ سر جوڑ کر بیٹھ گئے پیلے کے ذہن میں ایک مبہم سی یاد ابری شاید اس نے کسی کتاب میں پڑھا تھا کہ مشلیاں دریاں میں ہوتی ہیں یا کسی جھیل یا سمندر میں اب وہ کوئی دریاں جھیل یا سمندر کہاں تلاش کرتے اس سے پہلے وہ اپنے گھر سے زیادہ دور کبھی نہیں گئے تھے اور سمندر تو کیا انہوں نے کبھی کوئی جھیل یا دریاں بھی نہیں دیکھا تھا اس صورت میں ان کے پاس صرف یہی ایک راستہ رہ گیا تھا کہ وہ یوں ہی گھومتے گھومتے کوئی دریاں ڈھونڈ نکالے چنانچہ وہ آگے بڑھتے رہے اور چاروں طرف نظریں دوڑاتے رہے حتیٰ کہ تھکن اور بھوک سے نڈھال ہو گئے آخر کار وہ ایک اتھلے سے پہاڑی چشمے تک جا پہنچے وہ مارا پیلا اکدم خوشی سے چلا اٹھا دریاں ہمیں دریاں مل گیا تم تو بہت ذہین نکلے چتکبری نے اس سے اتفاق کرتے ہوئے کہاں یہ دریاں ہی ہوگا کیونکہ یہ جھیل یا سمندر جیسا نہیں ہے لیکن ہمیں اس میں کوئی مشلی کیوں نظر نہیں آ رہی ہے کلوٹا چند لمحوں تک خلا میں گھرتا رہا اور پھر جیسے اچانک اسے کوئی بات سوج گئی احمقو یہ تو بہت اچھا ہوا کہ یہاں مشلیاں نہیں ہیں اگر مشلیاں ہوتی تو ہم انہیں پکڑتے کیسے تینوں احمق بلونگڑے اس تنگ چشمے کے کنارے گم سنگ کڑے ہوئے تھے ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب انہیں کیا کرنا چاہیے یہ ایک خوبصورت جگہ تھی چشمے میں صاف شفاف پانی گنگنا رہا تھا قریب ہی ایک مرغزار تھا جس میں رنگ برنگے پھول کھلے ہوئے تھے اور اس سے آگے ایک جنگل تھا جس کے پیڑوں کی شاخیں ہاتھوں کی طرح لہ رہا رہی تھی دھیمی دھیمی ہوا چل رہی تھی اور اس میں جنگلی پھولوں کی خوشبو بسی ہوئی تھی لیکن پریشان حال بلونگڑے ان مناظر فطرت سے لطف اندوز نہیں ہو سکتے تھے آؤ یہاں بیٹھ کر انتظار کریں اس دریا میں کوئی نہ کوئی مشلی ضرور ہوگی چتکبری نے کہا ہاں اور جب مشلی آئے گی تو ہم پانی میں چھلانگ لگا کر اسے پکڑ لیں گے کلوٹے نے کہا ٹھیک ہے پیلا بولا آؤ کچھ دیر بیٹھ کر انتظار کرتے ہیں کوئی مشلی ہاتھ آتی یا نہ آتی دراصل وہ تھک کر چور ہو چکے تھے اور وہاں بیٹھ کر سستانہ چاہتے تھے وہ مسلسل چمکتے ہوئے چشمے کو دیکھتے رہے لیکن انہیں ایک بھی مشلی نظر نہ آئی جب کافی دیر ہو گئی تو تھکن اور بھوک کا غلبہ بڑھنے لگا اور انہیں اپنے آپ پر ترس آنے لگا پیلا جس کی آنکھیں بند تھیں غمناک لہجے میں بولا یہ کتنی عذیتناک بات ہے کہ اتنے چھوٹے ہونے کے باوجود ہمیں اپنی ماں کو چھوڑ کر مشلی پکڑنے کے لیے یہاں آنا پڑا کلوٹا بولا مجھے تو اس محنت کا کوئی مقصد نظر نہیں آتا چتکبری نے کہا مجھے تو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اگر جلد ہی کوئی مشلی نظر نہ آئی تو میں رونے لگوں گی چشمے کے اس پار جنگل میں ایک بہت بڑھا چوہا رہا کرتا تھا دراصل وہ بلی کے خوف سے شہر سے بھاگ کر یہاں آیا تھا وہ ایک پیڑ کے نیچے لیٹا ہوا خراتے بھر رہا تھا کہ بلونگڑوں کی آواز سن کر جاگ اٹھا جب اس نے ان کی آوازیں سنی تو دہشت زدہ ہو کر جلدی سے پیڑ کے پیچھے چھپ گیا اور ان کی باتیں سننے لگا لیکن تھوڑی ہی دیر میں اسے اندازہ ہو گیا کہ یہ بلونگڑے کتنے بے وکوف تھے اب اس کے دل سے ڈر نکل گیا اور وہ انہیں چکر دینے کی ترقیبیں سوچنے لگا دراصل وہ بلی کے منصوبے کو ناکام بنانا چاہتا تھا اگر بلونگڑے ذہین اور ہنرمن بن جاتے تو وہ چوہوں کی پوری نسل کے لیے خطرے کا موجب بن سکتے تھے اس کے ذہن میں بہت سی چالیں تھی اور ان پر اچھی طرح غور کرنے کے بعد ایک چال پر عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا اس وقت بھوکے بلونگڑے صرف ان کھانوں کے بارے میں سوچ رہے تھے جو انہیں ان کے گھر میں میسر تھے اب کلوٹا یہ کہہ رہا تھا کہ وہ ایک ہی وقت میں چھے مشلیاں کھا سکتا ہے جاؤ جاؤ پیلے نے کہا چھے تو کیا اب میں سات مشلیاں کھا سکتا ہوں لیکن مشلیاں ہیں کہاں اور وہ کب آئیں گی مشلی کھانے میں بہت مزہ آتا ہے لیکن انہیں پکڑنا ایک بیزار کن عمل ہے کلوٹے نے ایک لمبا سانس کھنشتے ہوئے کہا یہ ریاضی کے سوالات حل کرنے سے بھی زیادہ مشکل کام ہے اگر کسی دن مجھے امتحان میں کم نمبر ملیں تو بھی مجھے اتنی زیادہ پریشانی نہیں ہوگی جتنی کے مشلیاں پکڑنے سے ہو رہی ہے چتکبری نے اداس لہجے میں کہا ہمیں اپنی امی کو چھوڑ کر نہیں آنا چاہیے تھا آخر بچوں کو محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے اور اگر ہمیں کام کرنا نہیں آتا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کم علم ہیں تم نے ٹھیک کہا انہیں چشمے کی دوسری طرف سے ایک ہلکی سی مگر چیختی ہوئی آواز سنائی دی انہوں نے نظریں اٹھائیں تو دیکھا کہ ادھر بھورے رنگ کی ایک مخلوق ایک پیڑ کے نیچے بیٹھی ہوئی ان کی طرف دیکھ کر سر ہلا رہی ہے انہوں نے اس سے پہلے کبھی کوئی جوہا نہیں دیکھا تھا چنانچہ انہوں نے بڑے دوستانہ لہجے میں اس سے پوچھا تم کون ہو میں ایک عالم ہوں میں تمہاری گفتگو سے لطف اندوز ہو رہا تھا اور یہ سوچ رہا تھا کہ یہ ذہین بچے کہاں سے آئے ہیں مجھے یقین ہے کہ تم بڑی لگن کے ساتھ تعلیم حاصل کر رہے ہو یہ سن کر تینوں احمق بھی لنگڑے بہت خوش ہوئے اور اس سے درخواست کی کہ وہ چشمہ پار کر کے ان کے پاس آ جائے لیکن چوہے نے جلدی سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا نہیں نہیں میں ایک بڑا آدمی ہوں اور مجھے چلنے پھرنے سے اپتہٹ ہوتی ہے تم بھی تھکے ہوئے ہو تم بھی اپنی جگہ سے مت ہلو ہم اسی طرح اپنی گفتگو جاری رکھ سکتے ہیں تم جو کچھ کہہ رہے تھے وہ بالکل درست ہے مجھے دیکھو ایک عالم کی حیثیت سے مجھے کوئی کام نہیں کرنا پڑتا جو لوگ کام نہیں کرتے انہیں احمق نہیں کہا جا سکتا اس کے برعکس وہ انتہائی دانش مند ہوتے ہیں ہماری امی کہتی ہیں کہ ہمیں محنت کرنی چاہیے چتکبری نے کہا چوہے نے اپنی موچوں پر تاؤ دیتے ہوئے کہا محنت اور تم لوگ چچ چچ یہ تو انتہائی احمقانہ بات ہے میرے بچوں پہلی بات یہ ہے کہ کام کرنے کا مطلب ہے ہاتھ استعمال کرنا ٹھیک ہے نا کیا اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ یہ ایک تھکا دینے والا عمل ہے جب میں ورزش کرتا ہوں تو مجھے تھکن محسوس نہیں ہوتی کلوٹے نے کہا لیکن آج کام شروع کرتے ہی مجھ پر تھکن تاری ہو گئی تھی اب تم سمجھ سکتے ہو کہ میری بات کس حد تک درست ہے چوہے نے یارانہ انداز میں کہکاہ لگاتے ہوئے کہا وہ بہت خوش تھا اور اس کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ چشمہ پار کر کے ان کے پاس چلا جائے لیکن این وقت پر اس نے خود پر قابو پا لیا تم لوگ واقعی بہت ذہین ہو اچھا تو دوسری بات یہ ہے کہ کام کرنے سے جسم گندہ ہو جاتا ہے دیکھو اگر تم کیچڑ میں چھلانگیں لگاؤگے تو کیا تمہارے جسم گندے نہیں ہو جائیں گے ہاں اور مجھے گندگی سے نفرت ہے چتکبری نے بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا آج ہوا اور دھول کی وجہ سے میری خوبصورت ربن گندی ہو گئی ہے کتنی شرمناک بات ہے چوہے نے کہا اور تم کتنی خوبصورت بلونگری ہو لیکن اس بار کلوٹا اس کا ہم خیال نہیں تھا دیکھو جب میں لمبی چھلانگ لگانے کی مشک کرتا ہوں اور میرا سارا جسم مٹی سے بھر جاتا ہے تو مجھے ذرا سی بھی کوفت محسوس نہیں ہوتی شاید تمہاری بات درست ہے چوہے نے ایارانہ لہجے میں کہا لیکن اگر مٹی میں مشلیاں پکڑنی پریں تو تمہارا حال کیا ہوگا میں یہ کام کبھی نہیں کروں گا کلوٹے نے جواب دیا چوہے نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا یہ ہوئی نہ بات مٹی میں مشلیاں پکڑنا ایک گندہ کام ہے محنت کرنا اچھا عمل نہیں ہے لیکن ہماری کتابوں میں یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ مشلیاں مٹی میں پائی جاتی ہیں پیلے نے کہا اس کے لہجے میں حیرت کا انصر نمائیا تھا چوہے نے اسے کنکھیوں سے دیکھتے ہوئے کہا تم تو بہت ذہین ہو ہو سکتا ہے تمہاری کتاب میں یہ نہ لکھا ہو لیکن میں نے جو کتاب پڑھی ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ مشلیاں مٹی میں پائی جاتی ہیں تاہم ہمیں اس بحث میں علجنے کی ضرورت نہیں کیونکہ ہم اس بات پر متفق ہیں کہ کام کرنا اچھی بات نہیں ہے تیسری بات یہ کہ محنت سے بے عزتی کا احساس پیدا ہوتا ہے ذرا ان بلونگڑوں کا تصور کرو جنہیں اپنے لیے خود مشلیاں پکڑنی پڑتی ہیں اور مشلیاں بچوں کی خوشی کی خادر خود ان کے پاس نہیں آ جاتی کتنی شرمناک بات ہے تم لوگ اس قسم کی ذلت نہیں اٹھانا چاہتے ٹھیک ہے نا بلکل ٹھیک ہے چھتکبری نے کہا چوہے کی خوشی کا کوئی ٹھکانا نہ رہا اور وہ اور زیادہ تیزی سے بولنے لگا اور میرے بچوں چوتھی بات یہ کہ محنت کرنے سے آزادی چھن جاتی ہے اگر تم آج کی حرارت آمیس فضاء میں اپنے گھر میں لیٹے ہوئے ہوتے تو خود کو آزاد محسوس کر رہے ہوتے ٹھیک ہے نا لیکن اگر تمہیں مشلیاں پکڑنے کے لیے باہر نکلنا پڑے اور تمہاری خاطر وہ خود تمہارے پاس نہ آئیں تو تم خود کو آزاد محسوس نہیں کروگے پانچویں بات یہ کہ صرف احمق لوگ ہی کام کرتے ہیں ذہین بچے کبھی کام نہیں کرتے آخر وہ مشلیاں کیوں پکڑیں اگر تم ذہین ہو تو کام کیے بغیر بھی اپنا پیٹ بھر سکتے ہو جبکہ احمق لوگ اپنا پیٹ بھرنے کے لیے خود ہی مشلیاں پکڑتے ہیں ایک عالم مشک کیے بغیر ہی ریاضی میں اچھے نمبر حاصل کر لیتا ہے اس کے برعکس کچھ لوگ مسلسل کتاب کے سوالات حل کرنے کی مشک کرتے رہتے ہیں لیکن اس کے باوجود انہیں اچھے نمبر نہیں ملتے بتاؤ میری بات درست ہے یا غلط درست ہے درست ہے تینوں بلونگڑے بیق آواز بکار اٹھے وہ چوہے کے دلائل سن کر خوشی سے سرشار تھے چنانچہ انہوں نے کہا تم انتہائی دانشمند ہو تم بہت اچھے ہو تم ہمیں اپنا نام نہیں بتاؤگے اپنی چال کو کامیاب ہوتا دیکھ کر چوہا بہت خوش تھا اور اس نے کچھ سوچے سمجھے بغیر بولنا شروع کر دیا میرا نام چوہا تاہم وہ این وقت پر سنبھل گیا میرا نام میرا نام کیا ہے میرا نام مچھیل ہے اور میں ایک بزرگ اور معزز ہستی ہوں ذہین بچے زیادہ باعدب ہوتے ہیں کیا تم یہ نہیں جانتے کہ تمہیں ذاتی نویت کے سوالات نہیں کرنے چاہئے اب ہمیں گھر واپس چلنا چاہئے کلوٹے نے کہا لیکن مشلی ہمیں مشلی کیسے ملے گی امی ہم سے بہت محبت کرتی ہیں اور میرے خیال میں ہمیں ان کی ہدایت بھولنی نہیں چاہئے چھتکبری نے کہا اتنے میں پیلے نے چوہے سے پوچھا کیا ہم اس دریاں میں مشلیاں پکڑنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں ہم بہت دیر سے ان کا انتظار کر رہے ہیں چوہے نے مسنوع غصے سے کہا تم ایسا احمقانہ سوال کیوں کرتے ہو میں تو تمہیں بہت ذہین سمجھ رہا تھا پہلی بات تو یہ کہ میں تمہیں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ مشلیاں پکڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے دوسری بات یہ کہ میں اب تک بے شمار مشلیاں دیکھ چکا ہوں لیکن میں نے یہ کبھی نہیں سنا کہ مشلیاں دریاؤں میں پکڑی جاتی ہیں پھر وہ کہا ہوتی ہیں کلوٹے نے پوچھا اب تو چوہا غصے سے کھول اٹھا الماریوں اور ٹوکریوں میں ٹوکریوں اوپر رکھی ہوئی ہوں یا نیچے تم ان میں ہارڈ ڈال کر آسانی سے مشلیاں پکڑ سکتے ہو مشلیاں ریفریجیریٹروں میں بھی پائی جاتی ہیں تاہم یہ تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ ریفریجیریٹروں میں داخل ہونا ایک مشکل کام ہے کیونکہ وہ دھات کے بنے ہوتے ہیں اسی طرح تینوں بلونگڑے الجھن میں پڑ گئے اچانک چتکبری کو ایک عجیب سی بو محسوس ہوئی جو اس کے خیال میں چوہے کی طرف سے آ رہی تھی اس نے کلوٹے کے کان میں کہا مجھے ایک عجیب سی بو محسوس ہو رہی ہے کلوٹا بھی اس کا ہم خیال تھا ہاں مجھے بھی یہ کس چیز کی بو ہے چوہے کو اندازہ ہو گیا کہ بلونگڑوں کے ذہنوں میں شبہات اُبھر رہے ہیں چنانچہ اس نے سنبھلتے ہوئے کہا شاید تمہیں میری باتیں پسند نہیں آئیں اس لیے میں تم سے رخصت ہوتا ہوں میں بہت تھکا ہوا ہوں اور آرام کرنا چاہتا ہوں پھر ملیں گے پھر وہ سر ہلاتے ہوئے جنگل کی طرف کھسک گیا اس طرح تینوں بلونگڑوں کو خالی ہاتھ گھر لوٹنا پڑا وہ ایک بھی مشلی نہیں پکڑ سکے تھے اور انہیں شدید بھوک لگ رہی تھی بلی ان کے لیے پہلے ہی کھانا تیار کر چکی تھی اسے معلوم تھا کہ وہ ایک بھی مشلی نہیں پکڑ سکیں گے کھانا کھاتے ہوئے انہوں نے اپنی مہم کی تفصیل سنائی بلی نے ہستے ہوئے کہا میرے پیارے خود پسند بچوں تم خود کو بہت اہمیت دیتے تھے اور محنت کو حکارت کی نظر سے دیکھتے تھے مجھے تمہاری وجہ سے شرمندگی محسوس ہو رہی ہے تم نے جس معزز مچھیل کا ذکر کیا ہے وہ ایک بدماش چوہ ہے تم نے مچھلی تو نہیں پکڑی البتہ ایک چوہے سے دوستی گاٹ لی اور اس کی نصیحتیں سنتے رہے اوف تم کتنے احمق بلونگڑے ہو شرم کے مارے تینوں بلونگڑوں کے چہرے سرخ ہو گئے تاہم بلونگڑوں کے چہروں کی سرخی تمہیں نظر نہیں آ سکتی کیونکہ ان پر گھنے بالوگے ہوتے ہیں اب ان بلونگڑوں کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا اب انہیں یہ معلوم ہو گیا تھا کہ کتابوں میں درج معلومات کے علاوہ دنیا میں علم سیکھنے کی اور بھی بہت سی چیزیں موجود ہیں انہوں نے اپنی امی سے درخواست کی کہ وہ اگلے دن انہیں اپنے ساتھ لے جا کر یہ سکھائیں کہ مشلیاں کیسے پکڑی جاتی ہیں اس کے بعد انہوں نے نہ صرف مشلیاں پکڑنے کا طریقہ سیکھ لیا بلکہ بہت سے دوسرے کاموں میں بھی مہارت حاصل کر لی اب وہ واقعی مستعد محنتی اور ذہین بھی لنگڑے بن گئے